السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں عمران خان کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ وہ اس پورے نظام کو ننگا کر رہے ہیں تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا سیاسی نظام تو پوری طرح سے آپ کے سامنے ننگا ہو چکا ہے فیصلہ سازوں اور سیاسی پندتوں کے آساب پر عمران خان سوار ہیں لیکن انہوں نے اس ملک کے عدالتی نظام کو بھی بری طرح ایکسپوز کیا ہے اگر آسمہ شرازی جیو پر بیٹھ کر یہ بات کریں کہ عمران خان کی زمانتوں کو لے کر عدالتوں پر دباؤ ہے اب معلوم نہیں یہ دباؤ کن کی جانب سے ہے عمران خان کے کیسز میں کبھی جاج صاحبان نہیں آتے کبھی وکیل صاحبان بھاگ جاتے ہیں آپ کو یاد ہوگا آٹھ فروی سے پہلے جب رات نونو بجے تک سماتے ہوتی تھی تو کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ عمران خان آ جاتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ جاج صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی ہے وہ نہیں آئیں گے پھر اسی طرح ہم نے اس کے بعد دیکھا کہ ان جاج صاحب کا جب تک تبادلہ نہیں ہوا تب تک وہ عدالت میں نہیں آئے اب اس کے بعد وکلا کی باری ہے وہ بے شرم وکلا اب عدالتوں سے بھاگنا شروع ہو گئے ہیں جو پھدک پھدک کر عمران خان کی سزائے موت تک کی ڈیمانڈ کرتے تھے جو رات دس دس بجے تک عمران خان کو سزا دینے کے لیے عدالتیں لگائے پھرتے تھے اور وہاں پر دلائل دیتے تھے عدت میں نکاح کیس کا وکیل کافی عرصے سے فرار ہوا ہوا ہے آپ جانتے ہیں کہ عید سے پہلے سماتیں ہو رہی تھی نکاح کیس میں اس کیس میں وکیل رزوان عباسی ہے انتہائی پرلے درجے کا بے شرم شخص جو آپ کو ہر کیس میں عمران خان کے خلاف نظر آئے گا یہ حکومتی وکیل بھی ہے یہ ایف آئی اے میں بھی پروسیکیوٹر ہے اور اس کیس میں یہ خاور مانیکہ کا وکیل بھی ہے تو یہ بھگوڑا وکیل آخری سمات کے دوران ساتھ والی عدالت میں موجود تھا لیکن وہ اس عدالت میں نہیں آیا آپ کو یاد ہوگا عمران خان کے وقلاء جب ایک دو سماتوں میں لیٹ ہوئے تو ان سے حق دفاع اور حق جرہ تک چھین لیا گیا لیکن اس معاملے میں جسس عامر فاروق دست شفقت جو ہے وہ رکھ رہے ہیں عمران خان کے وقلاء نے انہیں عید سے پہلے کہا تھا کہ آپ عمران خان کی سزا موتل کر دیں اور عید کے بعد باقی سن لیں لیکن عید سے پہلے عمران خان کو ریلیف نہیں دیا گیا تو اس دن بھی یہ بے شرم وکیل پیش نہیں ہوا اس کے بعد انہی کے نائب جو ہیں پروسیکیوٹر انہوں نے کہا کہ یہ کیس تو اسلامباد کا بنتا ہی نہیں ہے نکاہ لاہور میں ہوا اور پچھلی درخواست خارج بھی اس لیے ہوئی تھی لیکن ہوا پھر کیا اس پروسیکیوٹر کو سچ بولنے کی سزا یہ ملی کہ عید کی چھٹیوں کے دورانی اس سپیشل پروسیکیوٹر کا تبادلہ کر دیا گیا اس دن شارخ ارجمن صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگلی سماعت یعنی جو آج ہو رہی ہے پندرہ تاریخ کو اب انہوں نے کہا کہ میں اس پر فیصلہ سنا دوں گا اگر یہ وکیل نہ آیا اب جب کیس کی سماعت شروع ہوئی تو رضوان عباسی کے جونئر عدالت کے روبرو پیش ہوئے اور کہا کہ تھوڑا سا وقت آگے کر لیں کیونکہ بڑے صاحب مصروف ہیں اس پر شارخ ارجمن نے کہا کہ میں نے آج وارننگ دھی ہوئی ہے کہ اگر آج آپ کے سینئر وکیل نہ آئیت میں فیصلہ کر دوں گا اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ فیصلہ کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے اب راجہ رضوان عباسی بڑھ کے بہت مارتا ہے یہ وہی راجہ رضوان عباسی ہے جو ایف آئیے والے سائفر کیس میں کہتا تھا کہ ہم عمران خان کو فانسی کی سزا دلوائیں گے اب اس راجہ رضوان عباسی کی اوقات نہیں ہے کہ وہ عدالت میں پیش ہو سکے اور عمران خان کے وقلہ کا سامنا کر سکے اوپن کوٹ میں دلائل پیش کر سکے وجہ یہ ہے کہ اس کیس میں جان ہی نہیں ہے کیونکہ سزائیں تو فیصلہ سازوں نے ججز کو دباؤں میں ڈال کر یہ سزائیں دلوائی تھی تو اس قسم کے گھٹیا لوگ بعد میں ایکسپوز ہوتے ہیں ننگے ہوتے ہیں تو تحریکین صاحب نے اپنے اوفیشل ٹویٹر اکاؤنٹ پر بقیدہ اس مکروز شخص کی تصویر لگا کے لکھا ہے کہ ایجنسیز کا ٹاؤٹ وکیل رضوان عباسی جو ایجنسیز کی جانب سے بنائے گئے گھٹیا عدد کیس میں خابر مانیکہ کا وکیل ہے آج پھر عدالت میں اپیل کیس کے دوران غیر حاضر ہے ایسے گھٹیا کیس کرنے والے یہ ٹاؤٹ وکالت کے شعبے پر ایک سیاہ دھبا ہیں ریلیز عمران خان کا ہیش ٹیک بھی اس میں استعمال ہوا ہے اب راجہ رضوان عباسی پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں پیش ہوتے ہیں نہیں پیش ہوتے ظاہر ہے اوقات ان کی دلائل دینے کی ہے نہیں بند کمروں میں اڈیالہ میں سماتے کر کے یہ پیچھے سے لکھے لکھائے فیصلوں پر محض بڑھ کے مارنے کے عادی ہیں اس سے زیادہ ان کی کوئی وقت نہیں ہے دوسری جانب لاہور کی صداد دہشتگردی عدالت نے نو مئی کے چار مقدمات میں فاد چودری کی عبوری زمانت کو بیس اپریل تک منظور کر لیا ہے اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ان صداد دہشتگردی عدالت نے پولیس کو فاد چودری کی گرفتاری سے روک دیا ہے اس کا واضح مطلب ہے کہ نو مئی کے فالس فلیگ کیس میں ملزمان کو زمانتیں ملنا شروع ہو گئی ہیں پھر آج پشاور ہائی کورٹ میں کمان کی تبدیلی ہو گئی ہے وہاں پہ جسس ابراہیم خان ریٹائر ہو گئے چودہ تاریخ کو اب ان کی جگہ پر قائم مقام چیف جسس پشاور ہائی کورٹ جسس اشتیاق ابراہیم کو بنایا گیا ہے جنہوں نے حلف اٹھا لیا ہے ظاہر ہے ابھی وہ قائم مقام چیف جسس ہیں اس کے بعد جوڈیشل کمیشن انہیں مستقل کر دے گا جس کے بعد وہ پطور چیف جسس پشاور ہائی کورٹ کام کریں گے اس کے علاوہ پشاور ہائی کورٹ میں آج مسلم لیگ نون اور فضل الرمان گروپ آپس میں لڑتے دکھائے دئیے اور کس بات پر لڑے تھے ہم نے سنا تھا کہ مال غنیمت پر یا جو جنگ میں مال ملتا ہے اس پر تو لڑائی ہو جاتی ہے کچھ اسی طرح کی صورتحال یہاں پر بھی ہے مال غنیمت پر لڑائی شروع ہو گئی ہے مخصوص نشستیں جو تحریک انصاف کی تھی چونکہ وہ ان سب جماعتوں کی جھولی میں ڈالی گئی اب یہ آپس میں آمنے سامنے اب مسئلہ یہ ہے کہ جی یو آئی اور نون لیگ کی ساتھ ساتھ نشستیں تھی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مخصوص نشست پر ٹاس ہوگا لیکن الیکشن کمیشن نے ٹاس کیے بغیری سیٹ جی یو آئی کو دے دی ہے تو نون لیگ نے یہاں پر درخواست دے دی ہے کہ آپ نے جو پی ٹی آئی کا حق مار کے سیٹ جی یو آئی کو دی ہے وہ آپ میربانی کریں آپ وہ ہمیں دیں ویسے کتنی بے شرمی کی بات ہے کتنی بےہودہ قسم کی روایت پاکستان میں ڈالی گئی ہے آپ اندازہ کریں کہ اتنی سیٹیں خیبر پختنخواہ کے لوگوں نے مسئلہ لیگ نون جی یو آئی اور پیپلز پارٹی کو جتوائی نہیں ہے جتنی الیکشن کمیشن اور قاضی نے ان جماعتوں کو دلوا دی ہیں قاضی کا اس سے زیادہ گھٹیا عدالتی فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا اس سے بڑی توہین کوئی عوام کی ہو نہیں سکتی کہ آپ نے عوامی حق ایک بےہودہ فیصلے کے ذریعے دوسری جماعتوں کو نہ حق طور پر دے دیا دوسری جانب قاضی صاحب آج سے جمعہ کے دن تک سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں کیسز کی سماعت کریں گے قاضی صاحب جب عدالت میں انچے منصب پر بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کے سامنے جو کھڑا ہوتا ہے خواب وہ کوئی سینئر وکیل ہی کیوں نہ ہو اس کو وہ رونتے چلے جاتے ہیں اور اتنا بولتے ہیں اتنا بولتے ہیں کہ لگتا ہے کہ وکیل تو یہ ہیں یہ تو جاجی نہیں ہیں اور جو وہ کھلا ہوتے ہیں ان کو بولنے کا موقع ہی نہیں ملتا اس لیے کہتے ہیں کہ بولو اور پہچانے جاؤ اور قاضی صاحب تو اتنا بولے ہیں اتنا بولے ہیں کہ پہچاننے سے بھی بات تھوڑی آگے چلی گئی ہے اب لاہور ریجسٹری میں وہ کیسز کی ایک ہفتہ سماعت کریں گے یہ اچانک سپریم کورٹ والے لاہور کیوں پہنچے ہیں اس پر متیولہ جان کا ٹویٹ آیا ہے وہ اس کو ولیمہ بینچ قرار دے رہے ہیں ولیمہ بینچ وہ ہوتا ہے جب کسی شہر میں جاج کے کسی دوست یا کسی عزیز یا ان کے آگے کسی کا شادی کا ایونٹ ہو اور وہ اٹینڈ بھی کرنا ہو تو کہتے ہیں کہ چلیں کیسز بھی وہاں رکھ لیں گے آپ جانتے ہیں کہ جب جاج صاحبان اسلامباد کی وجہے لاہور پشاور کوئٹہ یا کسی بھی ریجسٹری میں بیٹھتے ہیں تو پھر سرکار کے خاتے سے ان کو ٹی اے ڈی اے ملتا ہے تو چلیں ٹی اے ڈی اے کا تو بعد میں پتا چلے گا کہ جاج صاحبان نے کلیم کیا ہے کہ نہیں کیا لیکن کیسز اب لاہور میں ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ولیمہ بھی بھگت جائے گا اصل مسئلہ یہ ہے کہ اونچے منصب پر بیٹھ کر دوسروں کو نصیتیں کرنا بڑا آسان ہوتا ہے اور خود اگزامپل بننا بڑا مشکل ہوتا ہے اس لئے کہتے ہیں کہ جب آپ کو طاقت ملتی ہے تو حضرت علی کا فرمان ہے کہ انسان بے نکاب ہو جاتا ہے انسان کی اصلیت سامنے آ جاتی ہے اور یہی کچھ قاضی صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے دوسری جانب سنم جعوید جو آہ میاں والی کیس میں گرفتار ہیں انہوں نے وہاں جیل سے خط لکھا ہے جس میں آہ سنم جعوید یہ سوال اٹھاتی ہیں کہ گیارہ ان کی گرفتاریاں ہو چکی ہیں مزید کتنی گرفتاریاں ان کی ہوں گی کہ ان کا نام جو گنیز بک آف ورڈ ریکارڈ ہے اس میں آ جائے گا اور وہ گرفتاریوں کا ریکارڈ توڑ دیں گی آپ دیکھیں کہ تحریکین صاحب کے کارکنان کس جوش اور جذبے کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کر لو گرفتاریاں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ گرفتاریاں گرفتاریوں سے ڈر جائیں گے میرا نہیں خیال ایسا ہے یہ فیصلہ سازوں کی غلط فہمی ہے تحریکین صاحب کے لوگوں کے جذبے اسی طرح سے جوان دکھائی دے رہے ہیں یہ الگ بات ہے کہ کل زرداری صاحب فرمارے تھے کہ غریب رہنا پاکستان کی قسمت میں نہیں ہے پاکستان کی حالت اسلام آباد میں بیٹھے چاند بابوں کی وجہ سے ہے اب آج قومی اسمبلی کا اجلاس ہے اور ان کی صاحبزادی آصفہ بھٹو آج حلف اٹھائیں گی اب یہ کوئی نہیں بتائے گا کہ آصفہ بھٹو کو بلا مقابلہ منتخب کروانے کے حوالے سے کیا کچھ کیا گیا کیسے پی ٹی آئی کے آہ کینڈی ڈیٹ کو اغوا کیا گیا تحریکین صاحب کے زبانی یہ آپ ساری کہانی سن سکتے ہیں جو کچھ زرداری صاحب کر رہے ہیں ویسے اسی طرح کے الزامات نون لیگ پر بھی ہیں اب نون لیگ کے قائد کہتے ہیں کہ اتنی مہنگائی ہے کہ میں کسی میں کس کے ساتھ نظریں ملا ہوں کیسے عوام کا سامنا کروں اب پیٹرول آٹھ روپے اور ڈیزل دور پہ مہنگا ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے لیکن نواز شریف اپنی ذات سے باہر نہیں آ پا رہے دیکھیں نواز شریف مریم نواز کی کیابنٹ اجلاس میں یا کسی میٹنگ میں تو بیٹھتے ہیں لیکن وہ نواز شریف کے اجلاس میں کیوں نہیں بیٹھتے اس پر مذر عباس نے بہت اچھا تبصرہ کیا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ نواز شریف صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچ رہے ہیں نواز شریف کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ انہیں نون لیگ کی بطور جماعت سیاست کرنی ہے یا اپنی ذات کے لیے سیاست کرنی ہے اور یہ بات درست ہے نون لیگ ایسی ہی ایک پوزیشن میں ہے اور وہ اس لیے ہے کہ لگتا یہ ہے کہ نون لیگ یہ سمجھتی ہے نواز شریف کی بیٹی پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہے تو بالکل ٹھیک ہے یہ تو نون لیگ کی حکومت ہے یہ تو نواز شریف کی حکومت ہے جیسے مریم نے اس دن ڈان نیوز کے صحافی علی وقار کے سوال پر جواب دیا کہ آپ کو نہیں پتا پنجاب میں نواز شریف کی حکومت ہے وہ بتانا چاہی تھی کہ آٹے کے تھیلے پر جو ہم نے نواز شریف کی تصویر لگائی ہے وہ اس لیے ہے کہ ان کی پنجاب میں حکومت ہے لیکن یہی نواز شریف وفاقی حکومت کا اجلاس کیوں نہیں چیئر کرتے وہاں کیوں نہیں سجیشنز دیتے وہاں کیوں نہیں مہنگائی کا رونا اور پٹنا ڈالتے اگر آپ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ وہاں ان کی مرضی سے کچھ نہیں ہو رہا تو یہ ان کی غلط فہمی ہے یہ سب کچھ میاں نواز شریف کی مرضی سے ہوا ہے اس میں نواز شریف کی رضا مندی ہے اس میں پیپرز پارٹی نون لیگ زرداری یہ سب ایک پیج پر ہیں باقی اب 21 اپریل کو زمنی الیکشن ہے اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا